آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبتِ باعلیہ میں ظاہر ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اپنے ہنڈ پر ہے اور رجب کے مہینے میں جو عظیم و شان موجزہ ظاہر ہوا وہ عصر اور میراج کا ہے اور یہ ایسا ایک عملی موجزہ سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کائناتِ انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ رات کے چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے عالمِ بالا تک کی سیر کر کے واپس لوٹنا اور اسی جسم و جان کے ساتھ حالتِ بیداری کے اندر یہ سارا نظارہ کرنا اور مقامی احدیت تک پہنچ کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور اپنی دل کی اور سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا یہ ایسا موجزہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں چونکہ یہ ایسا مہیر اقول موجزہ ہے کہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی آجز کر دیا ہے اسی وجہ سے مستشرکین نے سب سے زیادہ زہر اس موجزے کے انکار پر لگایا کہ یہ روحانی طور پر ہے خواب میں ہے یہ مانوی طور پر ہے پھر یہ ہے کہ وہ اتنا پروپیگنڈا ہے یہ مغربی دنیا نے کیا کہ بہت سے اسلامی سکولر جو ہے وہ بھی اس کے زیرے اثر آئے اور انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں روحانی طور پر ہے کیونکہ مادنی طور پر جس موجان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سفر کر کے آنا چند لمحوں کے اندر لوٹنا یہ ایمپوسیبل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجزے کو موجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جو انسان کی عقل و حواس میں نہیں آتا اور یہ یہی موجزہ ہے تبھی تو عقل و حواس میں نہیں آتا آپ کی مادیت کے سائنس ٹیکنالوجی کے سارے اصول ٹوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور شاند دکھا دیتے ہیں اس لئے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا تو سبحان کے لفظ سے بیان کیا کہ ایک ایسی ذات کی طرف سے گو ہے کہ اس موجزہ کا اظہار ہے کہ جو ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہیں وہ قدرت اور طاقت کا سرچشمہ ہیں بلکہ ساری قدرتیں اور طاقتیں وسی سے تقسیم ہوتی ہیں بے شک لہذا وہ قادر ہے کہ وہ یہ چند لمحوں کے اندر جو اپنے محبوب کو یہ آسمانوں کے سہر کرا سکتا ہے اس کی باقی تفصیل میں نہیں جاتا صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے کے گئے اور براک پر میں سوار ہوں تو ظاہر ہے کہ مختلف واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ پیش آئے کہ میں ایک مقام سے گزرا تو راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا اس بڑھیا نے مجھے پکارا تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی بات کا جواب نہ دیں اور اس کی طرح التفات نہ کریں بلکہ چلتے رہیے تو میں نے اس کی طرح التفات نہیں کیا تھوڑی دور گئے تو ایک بڑھا نظر آیا اس بڑھے نے مجھے آواز دی تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کی حبیبی اس کی طرح متوجہ نہ ہوں اور اس کی بات کا جواب نہ دیں آپ چلتے رہیے تو آگے گئے تو آگے کا فرمایا کہ کچھ شخصیات کچھ ایک جماعت حقہ کھڑی ہے نورانی جماعت اور انہوں نے مجھے کہا اسلام علیکہ یا اولو اسلام علیکہ یا آخرو اسلام علیکہ یا حاشرو یہ کہا کہ سلامتی ہو اے اول تجھ پر سلامتی ہو تجھ پر اے آخر سلامتی ہو تجھ پر اے حاشر جمع کرنے والا تو یہ جب سلام آیا تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا آپ جواب دیجئے تو میں نے ان کا جواب دیا اس کے بعد حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑیا کون تھی فرمایا کہ وہ دنیا تھی اور اس دنیا نے آپ کو اپنی طرح متوجہ کیا تھا اگر آپ اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی اللہ اکبر اس لئے میں نے آپ کو مانا کیا تھا کہ اندر توجہ نہ فرمائیے اور آگے جو بڑا تھا وہ ابلیس تھا اس ابلیس نے عوال لگا کہ اپنی طرح آپ کو متوجہ کرنے کوشش کی اگر آپ اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت گمرا ہو جاتی وہ اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن آگے جو جماعت تھی جس نے آپ کو سلام کیا تو فرمایا کہ وہ حضر ابراہیم حضر موسیٰ حضر عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے آپ پر سلامتی پیجی تو تب ہی میں نے کہا کہ اس جماعت حقہ کا آپ جواب دیجئے اور آپ نے جواب دیا فرمایا کہ ان واقعات میں سے یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تو محدثین فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو دنیا جو دکھائی گی بوڑی دکھائی گئی تو حضر عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کی حبیبیت جو بوڑی دکھائی گئی دنیا اس میں اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ بس دنیا کی بس اتنی سی عمر ہے جیسی یہ بوڑیا بالکل اپنے آخری لمات زندگی کے گزار رہی ہے تو یہ دنیا کا بس اتنا یہ وقت ہے اس کا مطلب ہے اس دنیا پر فریبتہ ہو جانا اس دنیا پر قربان ہو کر آخرت کو بھول جانا ہما قدر بے وقوفی ہے کیونکہ اس کی ویسی عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے اور اسی طریقے سے عبلیس تو زیرہ کے وہ بوڑا دکھایا مطلب یہ ہے کہ وہ عبلیس جن نفسانی خواہشات کے اندر انسان کو ڈالتا ہے تو وہ بالکہ آرزی اور فانی ہیں کہ وہ بھی اپنی اپنی اینڈ پر رہے ہیں جیسے بوڑا اپنی زندگی کے آخری لمات گزار رہا ہوتا ہے اور تیسری جو جماعتی جماعت حقہ انہوں زیرہ آپ پر سلامتی بھیجی اور اگر فرمائے یا اولو یا آخرو محدثین یہاں سوال اٹھاتے کہ یا اولو بھی کہا کہ اول بھی آپ ہیں اور آخرو بھی کہا کہ آخر بھی آپ ہیں اب ٹیکنک کے لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو اول ہے وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے اور جو آخر وہ اول کیسے ہو سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت حقہ نے اول بھی کہا آخر بھی کہا آخر اس میں کیا راز ہے پہلی بات تو ایک محدثین فرماتے ہیں کہ ان نفوس قدسی نے آپ کو جو آخرو کہا آخرو کہہ کہ ختم نبوت کی مور لگا دی کہ آپ آخری نبی ہیں کیونکہ آپ کے بعد جو اب کوئی نہیں بے شک ذہر ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنا وساتی کا ہاتین میں اور قیامت یوں قریب قریب ہیں جیسے دو انگلیاں ہیں معمولی سبیچ میں درار جو نظر آتی ہے اتنا سا فاصلہ رہ گیا ہے میں آگے ہوں اس کے بعد قیامت گوئے کہ آخر آگے آخر کے بعد یہ ساری بیسات لپیٹ دی آئے گی تو آخر کہہ کہ ختم نبوت کی مور لگا دی ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اور جس میں خود حضرت عیسی علیہ السلام بھی شامل ہے سبحان اللہ کیوں کہ آج جو ایک طبقہ جو اس کا آپ قادیانی کہتے ہیں مرزی کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو احمد ہی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ختم نبوت کے قائل ہو خود ہی ختم نبوت کے خلاف بات کرتے ہو دیکھ کیسے کہ اس لئے کہ تم اس بات کے قائل ہو کہ قرب قیامت میں عیسی علیہ السلام نے آنا ہے تو جب نبی کے بعد نبی آ رہا ہے تو ختم نبوت کہاں گئی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور خود ہی آپ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نے آنا ہے آپ خود ختم نبوت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو گویا کہ عیسی علیہ السلام کی آنے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا تو گویا کہ اصل ختم نوت کو ہم مانتے ہیں آپ کا مانتے ہیں یہ شبہ ڈالتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ابلیسانہ یہ ایک شبہ ہے تاکہ لوگوں کی دماغ کو کیا جائے کیونکہ بات اصل بھی یہ ہے پہلی بات ہے کہ یہ جو نس ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام خود آپ کو یہ آخر ہو کہہ رہے ہیں تو جس نبی کے وجود کو آپ ختم نوت کے خلاف مان رہے ہیں وہ نبی خود آپ کی ختم نوت کا قائل ہو رہا ہے خود آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے یا آخر ہو بے شک پہلی بات تو یہ ہے لہذا اس کے کہنے سے ہی آپ کی یہ عقیدے کی جہاں وہ جڑ کٹ گئی اور دوسری بات یہ ہے ختم نوت کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا کوئی نیا نبی نہیں آنا تو قتل دجال کے لیے اگر نئے نبی کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کوئی نئے نبی مبوس کر کے تجال کو قتل کرواتے تو چونکہ نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں تھی تب ہی تو اللہ کو پرانا نبی لانا پڑا تب ہی تو پرانا نبی لانا پڑا اگر نئے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی ہے اللہ کسی کو بھی نبی بنا کے قتل کرواتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو قتل دجال کے لیے ان کو سیف کیا ہوا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو ختم نبوت ہی کی دلیل ہے کہ پرانا نبی آ رہا ہے پرانا نبی آ رہا ہے اب دیکھیں قرآن کریم کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں سب سے پہلی صورت فاتحہ ہے سب سے آخری صورت ونناس ہے ٹھیک اب ہم کہتے ہیں آخری صورت کون سے یہ صورت ناس ہے اب اگر اس ترتیب سے کوئی قرآن لکھے بیچ میں سے الہا کو متقاسر کی صورت ونناس کے بعد لکھ دے لکھ دے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کی آخری صورت صورت تکاسر ہے آپ کہیں گے آخری صورت تو صورت ونناس ہی ہے یہ جو ہے صورت تکاسر جو بعد میں لکھ دی گئی اس کے بعد میں آنے سے ونناس کی آخری تختم نہیں ہوئی وہ آخری صورت وہی ہے وہ کسی بھی مسئلت کہتا ہے کہ بعد میں قاتل نے لکھ دی تو لکھ دی ہو لیکن ونناس کی آخریت ختم نہیں ہو آخر وہی ہے تو بلکل اسی طریقے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے بعد اگر کوئی پرانا نبی آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نورت پر کوئی حرف نہیں ہے کہ آپ کی آخریت پکی ہے اس لئے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات تلاوت کر رہے تھے آپ حجرے سے نکلے تو کہا کہ عمر کیا پڑھتے ہو تو کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات تلاوت کر رہا ہوں کیونکہ اتنے بڑے جلی و قدر نبی ان کی یہ کتاب ہے تو میں پڑھ رہا ہوں اس میں کیا معارف ہیں کیا علوم ہیں اللہ کے قلیم ہیں تو میں اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتا چلے اس میں کیا کچھ لکھا ہے ظہارہ ایک انفرمیشن کا شوق تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ غصے سے سرخ ہو گیا ایسا سرخ اور صحابف اس کی تعبیر یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ انتہائی غصے جب ہوتے تھے تو آپ کی یہ گال اتنے سرخ ہو جاتے جیسے اس میں انار نچوڑ دیا گیا اب عمر فاروق اب رضی اللہ عنہ تو اپنی بات کر رہے ہیں اور آپ کے چیر ایک در دیکھنی رہے تو ابو بکر نے کونی ماری عمر رسول اللہ کا چیرہ دیکھو کتنا غزبناک ہو رہا ہے تیری اس بات پہ انہوں نے دیکھا تو گھبرا گئے فورا کہنے گے رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور یہ عنوان ایسا تھا کہ یہ جب نبی پاک کے سامنے پیان کیا تھا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب بنا کر میں راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین بنا کر میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر یہ الفاظ جب کہتا کہتا کوئی تو آپ کا غصہ یہ اٹھنڈا ہو جاتا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والنہ دی نفس ہی بھی ہے دی اے عمر قسم اس عزاد کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ لو کانا موسیٰ حین اگر موسیٰ آج زندہ ہو کر آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کیے کوئی گزارہ نہیں وہ میری پیروی کریں گے تم موسیٰ کی کتاب پڑھتے ہو گو ہے کہ میں تمہاں لے قرآن لے کے آیا ہوں جو سارے علوم و معارف کا مجموعہ ہے لیکن اگر موسیٰ خود بھی اگر آ جائیں تو میری پیروی ان کے لئے نا گزیر ہوگی اور تم موسیٰ کی کتاب پڑھ رہے میرے ہوتے بھی اب اس میں لوکانا حین کہہ دیئے موسیٰ بھی اگر آ جائیں تو نبی پاک تو خود کہہ رہا ہے میں آخری نبی ہوں تو اس کا مطلب وہ آ بھی جائیں تو میری آخرت ختم نہیں ختم نبی کا تاج میرے ہی رہے گا تو مالکہ آخری نبی آپ ہیں یا تو کوئی بھی نبی آپ کے بعد آ بھی جائیں پرانا تو اس کا مطلب آپ ختم نبی کا تاج آپ ہی کے سر رہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا دنیا میں یہ آپ کے ختم نبی کی بہترین دلیل ہے اور یہی دلیل جو ہے وہ اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بنقل فرمائی فرما کہ یہ تو ختم نبی کی دلیل ہے کیونکہ اگر نئے نبی کی گنجائش ہوتی تو اللہ نئے نبی خضر دجال کے لاتا کیونکہ گنجائش نہیں تھی تو پرانا نبی لانا پڑا اس سے ختم ثابت ہوتی تو مالکہ یہ اول ہو یا آخر ہو اب یہ اول بھی کا آخر کا اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین بڑی اچھی مثال دیتے ہیں فرمایا بیج ہوتا ہے بیج بیج جو ہے نا یہ بالکل درخت کا بالکل اول ہے اس کو زمین میں آپ جو ہے وہ دیتے ہیں اب وہ اگتا بیج یہاں تک درخت بن جاتا ہے عام کا درخت بن گیا اس پر عام لگ گئے وہ عام کے اندر پھر بیجے پھر بیجے وہی بیج پھر آپ بہتے ہیں اگلا درخت بنتا ہے تو یہ کیا بہتا ہے یہ بیج اول میں بھی بیج تھا بعد میں پھر بیج فرمایا بس یہی ہے کہ نبی اس کائنات کے اندر تخلیق کیا اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسی یہ کہ نبی پاک کے نور سے ساری کائنات کو بنایا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کی پوری کائنات کا نور جو خلاصہ آخر بھی آپ جیسے بیج جو ہے وہ اول بھی ہے اور بیج جو پورا تناور درخت بننے کے بعد آخر بھی ہے اس سے نبی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے میں پیدا سب سے پہلے ہوا ہوں اور مبوس نہر سب سے آخر بھی ہوں تو کہا کہ پیدائش اول بھی آئے بھی اور آخر بھی آپ کا اس لئے انہوں نے فرمایا کہ یا اول اسلام علیکہ یا اول اسلام علیکہ یا آخر اسلام علیکہ یا حاشر زیادہ حشر کے اندر شفاعت کا مقام آپ کو عطا کیا جائے گا اس وجہ سے محدثی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ توازو کی آجزی کی اللہ نے آپ کو میراج کا جو مقام اور کمال عطا فرما ہے اور خلق خدا کے ساتھ آپ نے آجزی اور توازو کی تو اللہ نے خلق خدا کی شفاعت کا مقام آخر میں آپ کو دے دی ہے تو گویا کہ یہ توازو اور آجزی فرما ہے کہ یہ وہ کمال کی چیز ہے کہ یہ انسان کو ایسا روحانی میراج عطا فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس واقعے سے یہ لطائفہ میں پتہ چلتے ہیں کہ انسان عجز آجزی اور توازو کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حقیقت ذائع فرمائی کہ دنیا کے تتوجہ اور پیس میں ایک اور نکتہ لکھا مہتسی نے کہ یہ فرمایا ہے کہ بڑھیا نے آپ کو آواز دی تو آپ کو جب نے کہا نہیں آپ متوجہ نہ ہو اس کا مطلب ہے انسان متوجہ بھی ہو جائے تو وہ اپنا اثر دکھا دیتی چیز اثر دکھا دیتی ہے اس لئے فرمایا کہ جس چیزیں بچنا ہو ادھر توجہ بھی نہ کرو کیونکہ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے اثر چھوڑ جاتی ہے تب ہی تو فرمایا کہ پہلی نظر اگر پڑ جائے تو وہ محافظ ہے کہ دوسری نظر آپ ارادے سے نہ ڈالیں نامیرپ پر کیونکہ نظر آپ کی پڑھی نظر پڑھی وہ نقشہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا وہ اپنا اثر دکھائے گا اور آج تو میں کہہ تو سوشل میڈیا کو دور ہے اب سوشل میڈیا پہ آپ کوئی قرآن کا درست سن رہے ہیں بیچ پہ کوئی فضول چیز آگئی اب آپ بلدہ کرتے ہیں چلو ایک نظر ڈال دو وہ توجہ آپ نے کی وہ اپنا اثر دکھائے گی اس اثر دکھانے کے نتیجے میں انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ نسانی خواہشات میں مبتلا ہونے لگے گا تو معلوم ہے کہ گناہ اور معاستر توجہ بھی نہ کرو کیونکہ توجہ کرنے سے بھی وہ چیز اپنا اثر دکھاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور عمل کرنے کے توفیق آمین جزاک اللہ خیر بہت خوبصورت معرف آپ نے بیان کی ہے بہت خوبصورت سفر تھا اور آپ سے مزید اس کی رودات سنیں گے جو آپ بہتی آلہ انداز سے سمجھاتے ہیں